اسلام علیکم گوڈ ایوننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے hope so you are fine you are very well you are energetic آج کی جوڑی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت helpful ایک complete session ہونے والا ہے ویو سے related guidelines کا آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جو student ویو سے جو ہے degree حاصل کر لیں ان کے لئے کیا benefit ہے کیا advantage اور کیا disadvantage ہے اس سے related ہم ساری آج کی جو discussion اپنی وہ کرنے والی ہیں لیکن ویڈیو start کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میری channel کو new ہیں تو channel کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے بیل آئیکن کو لازمی press کر لیجئے تاکہ اس طرح کے مزید informative ویڈیو کی updates آپ کو ملتی رہیں آواز تھوڑی سی change ہے کیونکہ میرا غلط جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے آپ نے اس پر نہیں جانا آج ہم بات کرتے ہیں اس discussion points کی اوپر کہ بہت سارے student جو ہیں وہ کسی اور university سے جو ہیں وہ degree کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں نے بہت زیادہ یہ کہتے سنا ہے کہ ویڈیو کی جو degree ہے وہ valid نہیں ہے یہ deco-genized نہیں ہے اور اس کی جو degree جس student کے پاس ہوتی ان کو jobs نہیں مرتی یا اگر jobs مل جاتی تو ان کو problem جو ہیں وہ face کرنا پڑتی ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں آج میں آپ کو باری باری کر کے کہ complete جو ہے point discussion میں کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ first آجاتے ہیں کہ جو university یا جو school hec سے recruginized ہوتا ہے وہ ایک best school یا best university یا best college ہوتا ہے اور جو virtual ہے یہ basically hec سے recruginized ہے higher education commission سے recruginized ہے government کی university ہے اور بہت benefit ہے اور بہت education کو جو ہے دور درازلہ کو تک پہنچا رہی ہیں آن لائن اپنی اس کے لیے آن لائن resources کے ذریعے وہاں وہ student جو basically حاصل نہیں کر سکتے ہیں education وہ والی students ان کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ guideline میں دینے لگی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو jobs نہیں ملتی اب ویو جو ہے basically hec سے recruginized university ہے higher education commission سے اور ان student کے لیے یہ best opportunity اور best university ہے جو morning میں اپنی جو ہے jobs کرتے ہیں یا jobs holder ہیں ان کو due to a problems family issue اپنی جو ہے study جو ہے regular continue نہیں رکھ سکتے اور ساتھ میں انہیں jobs کرنی ہوتی ہیں پھر وہ university کو جو ہے time نہیں دے سکتے اور وہ والی student جو afford بھی نہیں کر سکتے اس کا جو first benefit ہے آپ لوگوں کو یہ opportunity مل جاتی ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں job بھی کر سکتے ہیں اپنی جو ہیں اس کو study کو بھی continue رکھ سکتے ہیں second point اس کی جو fee ہے fee price ہے وہ affordable ہے as compared to other universities کا fee structure جو ہے وہ بہت کم ہے باقی ساری university کی رسپ ہے اگر اس میں آپ لوگ کرتے ہیں کہ باقی university میں آپ لوگوں کی fees کم سے کم جو normal university بھی ہے وہ 90,000 one leg تک جو ہے اس کی fees ہیں اگر کم از کم زیادہ نہیں تو کم از کم ایک semester کی 30,000 جو ہے fees جو ہے وہ ہر university جو ہے اس وقت جو پاکستان میں چل رہی ہیں ان کی ہے لیکن وی یوں میں آپ کم از کم میرے خیال سے 80 یا 90,000 تک آپ full پوری کی پوری بی ایس کی ڈگری لے لیتے ہو بیچلر ان سائنس کر رہے ہو ماسٹر کر رہے ہو یا اس کے علاوہ آپ کوئی ایم ایسی کر رہے ہو بی ایسی کر رہے ہو کوئی بھی اب ایم بی ایسی تو ظاہری بات ختم کر دی گئی ہے لیکن آپ two year program کر رہے ہو four year program کر رہے ہو تو آپ easily جو ہے ڈگری لے سکتے ہیں فرسٹ آپ کو ڈاؤٹ جو ہے میں نے کلیر کر دیا یہ ایچی سی سے ریک جنائیز university ہے آپ کے لیے best ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ لوگوں کی university جو ہے وہ private ہے یا regular ہے آپ نے کون سے یونیورسٹی سے پڑھا آپ کو ڈگری نہیں جو ہے وہ valid نہیں آپ کو job نہیں مل سکتی ایسا کوئی issue نہیں آپ لوگ کوئی ڈگری جو ہے وی ایو ایچی سی سے ریکجنائیز higher education commission سے اور اوربنائیز ریکجنائیز یونیورسٹی ہے آپ لوگ اس میں study کر سکتے ہیں study کے ساتھ اپنی jobs continue کر سکتے ہیں اور affordable یونیورسٹی ہے آپ لوگوں کو بہت ساری relaxation جو ہے اس میں provide کی جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ student جو کہتے ہیں کہ اس کو وی ایو یونیورسٹی کی degree جن student کے پاس ہوتی ان کو jobs نہیں ملتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ وی ایو کی جو degree ہے یہ ایک اچھے degree ہے اور یہ نہیں کہ آپ کو degree میری گی تو degree کی اوپر لکھا ہوگا کہ یہ private ہے یونیورسٹی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو جو وی ایو کی طرف سے degree assign کی جائے گی وہ آپ کو regular degree assign کی جائے گی جیسے باقی university میں student جاتے ہیں پڑھتے ہیں degree earn کرتے ہیں بلکت same اسی طرح آپ کو بھی جو degree ہے وہ کی جائے گی دی جائے گی اور اس کے اوپر regular mention ہوگا اور کہیں پہ بھی کسی بھی job میں آپ لوگ جا کے apply کر سکتے ہیں virtual university کے students جنہوں نے complete کر لیا وہ بہت اچھی post پہ اچھی جو ہے اچھی اچھی jobs کر رہے ہیں پاکستان کے different cities میں اس کے علاوہ یہی نہیں کہ ویٹیو سے degree جو ہے حاصل کرنے والے بہت سارے student out of country یعنی آپ کے ملک سے باہر جو ہے بہت اچھی jobs کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ملک سے باہر ان کو jobs نہیں ملتی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویو کے students out of country سے بھی ہیں باہر کے ملکوں میں بھی یہ study جو ہے ویو سے لوگ جو ہے کر رہے ہیں ساتھ میں اپنی jobs کر رہے ہیں ساتھ میں اپنی ڈیگری انہوں نے continue رکھی ہوئی ہے اور سٹوڈنٹ پیپر بھی دیتے ہیں ان کے لیے بہت سارے ریلیکسیشن ہوتی ہیں اور یہ جو degree ہے اس کو آپ باہر کسی بھی country میں جا کے out of country چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ jobs کے لیے اپلائے کرتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی problem کوئی issue کوئی restriction نہیں ہوں گی کہ آپ لوگوں کی یہ ویو کی ڈیگری ہے آپ آپ لوگوں نے اس بات کو چھوڑ دینا آپ نے بہت سارے سوڈنٹ اس وجہ سے admission نہیں دیتے کہ ویو کی ڈیگری جو ہے وہ valid نہیں ہے یونیورسٹی جو ہے اچسی سے ریکو جنائز نہیں ہے تو ویو کی ڈیگری بھی valid ہے best ڈیگری ہے regular ڈیگری ہے اور اچسی سے higher education commission سے جو ہے ریکو جنائز جاتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیز ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو prefer کرنا ہے بہت سارا سٹوڈنٹس کو بھی prefer کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے لیے باقی یونیورسٹی میں آپ جاتے ہو آپ کو fee structure بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ساتھ میں کوئی job نہیں start کر سکتے آپ کو relaxation نہیں ہوتی اس میں آپ لوگوں آپ کو اپنی date sheet میں relaxation دی جاتی ہے morning evening کوئی بھی time آپ اپنی مرضی کا adjust کر سکتے ہو morning سے لے کر evening تک جس time میں آپ relaxation feel کرو جس ڈے کو آپ پر رکھنا چاہو آپ کو relaxation یہ بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ affordable up بہت سارے میں نے آپ کو اس کی benefit بتا دی ہیں کوئی اس کا disadvantage نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان ہوگا کہ آپ کو degree نہیں ملے گی jobs نہیں ملیں گی یہ ساری confusion جو آپ کی آج میں نے دور کر دی ہے any problem or confusion you can ask me in a comment section for more details اگر آپ کو اس سے related کوئی بھی problem ہے کوئی بھی help چاہیے تو آپ لوگ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس جی ویڈیو کے description box میں میرے fp page کا لنک ہے وہاں پہ آپ لوگ جا کے contact کر سکتے ہیں اپنی couries پوچھ سکتے ہیں اور آج جو ہے 9 سپٹمبر ہو چکی ہے 90 سپٹمبر کو آپ کو final item کا result جو ہے وہ announce ہونے جا رہے ہیں اور announce کی date جو میں نے آپ کو expected date بتا دی اس کے بعد میں نے آپ کو confirm date بھی کر دی کہ 90 سپٹمبر کو آ رہے ہیں جو کلینڈر میں mention کی گئی ہے basically ہوتا وہی ہے جو کلینڈر میں آپ کو mention کیا جاتا ہے due to some problem or issue اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو 19, 20 اور 21 سپٹمبر جو ہے آپ کی dates ہیں ان میں جو آپ کا result جو ہے update ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا result بہت اچھا ہے گا آپ لوگوں نے paper بہت اچھے دیوں گے CGP آپ کا 3 point above آئے گا انشاءاللہ آمین آپ لوگوں نے comment box میں ضرور آمین لکھنا ہے میرے لئے بھی دعا کرنے آپ لئے بھی دعا کرنے اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی ہے وہ ویڈیو نے جو courses assign کییں گے ہیں best opportunity آپ لوگوں کے لئے یہ بھی یہ آپ پیسے دے کے بھی بہت سار سٹوننٹ کو میں نے دیکھا وہ fee pay کر کے آپ courses کریں لیکن ویڈیو نے آپ لوگوں کے لئے opportunity رکھی ہے یہ بہت سارے ساتھ courses ہیں جو آپ لوگ one month کے ہیں یعنی کہ چار weeks کے آپ کر سکتے ہیں اور وہ بھی without any payment without any pay اور fee pay بغیر آپ لوگ وہ courses کر سکتے ہیں cyber security best جو ہیں آپ لوگوں نے اس میں لازمی جو enroll کرنا ہے اور 10 سپٹمبر last date ہے 12 classes start ہو رہی ہیں اور وہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے اپنے خود بھی کرنی ہے اور اپنے بہت سارے friends کے ساتھ بھی share کرنی ہے کیونکہ اچھے کام کو جتنا پہلا ہے جائے صدقہ جاریہ بھی ہے نیکی بھی ہے بہت سارے student اس بات سے aware نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں نے ان کو لازمی جو ہے بتا دینا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی یہ آپ لوگوں نے مجھے comment box میں لازمی بتانا ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے like کیا آپ لوگوں کی comment کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگ رہی ہے content کیسے لگ رہا ہے اس کے علاوہ جو نیکس ویڈیو وہ میں آپ کی convocation جو ہے ویڈیو نے announce کیا اس کے اوپر بنا رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گی admission کب open ہو رہے ہیں admission online آپ گھر بیٹھے کیسے apply کر سکتے ہیں یہ ساری details میں میں آپ کو دیتی رہوں گی result announce ہوتا جائے گا اگر 19 کو announce ہو گیا تو بھی میں آپ لوگوں کو inform کر دوں گی ویڈیو کے ذریعے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے چینل کو subscribe کرنا ہے ویڈیو کو like کرنا ہے چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ bell icon پر لازمی press کر لینا ہے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو notification آپ کو مل جائے اور آپ لوگ وہ فوری سے واج کر لیں تو چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے کہ آنے والی نیکس ویڈیو تاک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ گوڈ بائی